بسم اللہ الرحمن الرحیم جوٹی کے باوجود چیف کا فل کورٹ سے انکار مگر کیوں چھباز شریف ناہل تو وزیراعظم زرداری امران خان جیل میں گزاریں گے جبکہ بیس اپریل کے بعد دو سپریم کورٹ ہوں گی اور آج کی بریکنگ نیوز بھی میں آپ کو اسی وی لاغ میں انشاءاللہ دوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ساتھ آئی ایس آئی چیف صاحب کی ملاقات یہ بڑی خبر کیا ہے اور یہ کیا ہے کہانی تو وی لاغ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین ہر طرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ جی چیف کے پاس پندرہ جج پندرہ جج میں سے چیف کے پاس کم ہیں ادھر زیادہ ہے ادھر کم ہیں بلاخر چیف نے سامنے آگیا اور چیف صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بینچ بنا دیا جس میں ان کے سمیت آٹھ ججز تھے اب آٹھ ججز نے جو فیصلہ کیا سارا فیصلہ آپ کو پتا ہے وہ عدالتی وہ پارلیمنٹ اس میں بل سو موٹو نہیں لینا دینا لمبی کا نہیں اس میں چیف جسٹس نے آٹھ رکنی آٹھ سپریم کورٹ کے ججز ایک کمرے میں بیٹھ گئے جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کنسنسس سے آیا ایک وی بندہ جو تھا اس نے ڈس اگری چیف صاحب کے ساتھ نہیں کیا لہذا سمجھ آگئی نا پھر آٹھ ججز تو چیف کے ساتھ پیچھے رہے کے ساتھ اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک موزز ادارہ ہے اس کا احترام ہے اور ہم سب اس کا بہت دل و جان سے احترام کرتے ہیں تمام مکتبہ فکر کی جانب سے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف ہیں وہ فوری طور پر ایک فل کورٹ ججز کا اجلاس طلب کر لیں پینچ بنا دیں اور اس میں پندرہ کے پندرہ ججز بیٹھ جائیں بات تو بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام ججز کنسنسس سے اگر بیٹھ جائیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا میں نے بھی اس پر تحقیق کی آخر کہانی کیا ہے چیف جسس کے پاس اگر تو میجارٹی نہیں ہے پھر تو نہیں بنانا چاہیے لیکن اگر میجارٹی ہے تو بنا دینا چاہیے لیکن میری تحقیق کے بعد ناظرین صرف چار فکریں نکلے ہیں اور وہ پہلا فکرہ یہ نکلا ہے کہ شہداد بات صاحب آپ کے پاس رپورٹر کتنے ہیں میں نے کہا جی پندرہ رپورٹر ہیں انہوں نے کہا جی پندرہ میں سے اگر کبھی نرازگی ہو جائے دیویجن ہو جائے تو ساتھ ادھر ہو جائے اور ساتھ ادھر ہو جائے کتنے ہو گئے میں نے کہا چودہ انہوں نے کہا پندرہ ووٹ کس کا میں نے کہا جی میرا ہوگا پندرہ مندے بیٹھ کے بات کریں گے لیکن اگر اختلافات بہت شدہ تک تیار کر جائے تو پر اس وقت کیا کریں گے میں نے کہا جی اس وقت میں تمام رپورٹنگ سٹاف کو نہیں بٹھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خوف بھی ہوگا کہ کوئی ہارٹ ٹاک نہ ہو جائے کوئی گفتگو کے درمیان کوئی میرے کو انٹرپٹ نہ کر دے یا آپس میں کوئی ایسی کروس ٹاک نہ ہو جائے جس سے بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے لہذا میں تو کبھی بھی نہیں بلاؤں گا اور اسی لیے یہ بھی بات اس طرف جا رہی ہے لیکن ناظرین فوری طور پر شہباز شریف کی نہلی کے قوی امکانات آپ کو پتہ ہو چکے ہیں نوشتہ دیوار ہے اب رکنے والی بات بھی کوئی نہیں رہ گئی ہے لیکن اس کے باوجود مسلم نون جو ہے وہ بیل کو پکتا ہے اور لندن میں بیٹھے باؤں جی نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے گردن اتر جائے دیکھا جائے گا جو ہوگا لہذا شہباز شریف اپنی جد پر اڑ گئے ہیں بائی دی آرڈر آف وڈا پائی نواز شریف صاحب کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے آج تاریخ تھی پیسے جمع کرانے کی وڈے چیف صاحب نے جب کہہ دیا کہ فوری طور پر پیسے اڈریکٹی حکم کر دیتا نا کہ پائی انتر کو پیسے نے انہیں نے کس مچ پر یہ پیسے فوری طور پر ادھر جمع کروا لیکن آج ٹائم بارڈ ہو گیا جی ہاں آج پانچ بجے کا ٹائم تھا جس کے بعد پیسے جو ہے وہ جمع نہیں ہوئے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے اب صوبہ بیٹھ جائے چیف سرسز صاحب ساتھ ججز بٹھا لیں اور بیٹھے بیٹھ کر اپنی مرضی کا بینچ بنا سکتے ہیں پارا نا یار اس کی کلم میں تاکت تو ہے یہ آئین پاکستان ہے اس کو کوئی جھٹھلا نہیں سکتا وہ بلائے آج آج جی پرائم ایسر صاحب آبی آجائیں اور ساتھ عساق دار صاحب آب بھی آجائیں اچھا اب شہباز صاحب اگر سسپینڈ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نانی نے شادی کی بہت برا کیا اگر کر کے چھوڑ دی تو بہت ہی برا کیا شہباز صاحب اگر ناہل خدا نہ خواستہ کبھی ناہل ہوگے اس چیز فرسٹس کے ہاتھوں جیسے یوسف رضا گلہ نہیں ہوئے تھے تو یہ وہ والا صاحب ہے پہلا اور اگر ساتھ عساق دار بھی ہوگے ناہل تو فیرتے بہت ہی برا ہویا اور اس کی درج جو ہے وہ بہت دور تک سنائی دے گی اور تکلیف بھی بہت دور تک جائے گی اچھا ناظرین بات یہ ہے کہ اب جی فیصلہ ہو گیا کہ پیسے تو ہم نے جمع نہیں کرانے لیکن میری ایک آج مسلمی نون کے اہم شخص سے بات ہوئی ہے جس سے مجھے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم تو تیار ہیں کوئی بات نہیں یہ شہادت کا رتبہ ہے یہ کوئی ویسے کام نہیں ہم شہید ہونے کو تیار ہے یہ کریں جی ان کو کرنا آمنے الیکشن نہیں کرانے ہیں کلیر کٹ میں نے آگے سے سوال کیا میں نے کہا بھائی اگر شباز صاحب نہ ہل ہوگے تو پھر شاید خاکان آباسی کی باری ہوگی توبہ 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 کیوں اب اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہے اور پیپلز پارٹی کا ابھی کوئی عام آدمی نہیں اب قربانی جو دینی ہے یہ ورکرز نے نہیں دینی ہے پارٹی ہیڈز نے تیرا جماعتاں تیرا جماعتوں کے سربراہان ان کی باری ہے وہ فرنٹ کا کردار دا کریں گے پہلی باری جو ہے وہ شباز صاحب لیں گے نہلی کی تلوار اگر ان پر گر گئی دوسری باری جو ہے وہ آصف زرداری لیں گے پورا ایک ایسا رولار اپھڑ کرائیں گے کیسا تماشا لانگے جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں گا اب ان کی باری ہے کھیلنے کی اور اب اگلی باری شباز شریف کے بعد آصف زرداری جو ہے میدان میں اتریں گے یہ ہے ناظرین پلاننگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات بتاتا جاؤ عمران خان سے یاد آیا کہ عمران خان کے مطلق بھی میرے پاس ایک دلچسپ خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے ناظرین ایک بڑے پولیس افسر سے بات ہوئی ہے پولیس افسر فرماتے ہیں کہ آپ نے آنسو گیس دیکھی ہے میں نے کہا ہاں جی آنسو گیس کئی دفعہ چلتی ہے سڑکوں پر ہم بھی مزارش ازارے کرتے ہیں ہم پر بھی چلتی ہے اور ہم جب کوری کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا اس وقت پنجاب پولیس کے پاس ٹرینڈ ایسے افراد ہیں اور خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ ٹرینڈ افراد کے پاس جو آنسو گیس کے شل ہے ان میں ایسی کچھ چیز ڈالی گئی ہے جس سے آپ کو پہلے تھے چھینکی آتی تھی فلو ہوتا تھا کھو میں سے پانی نکلتا تھا آپ ماسک لگاتے تھے لیکن اب نہیں اب آپ نے سو جانا ہے جی ہاں ناظرین اس آنسو گیس میں جو اب چیز ڈالی گئی ہے اس سے بہت سے افراد اس کو سونگنے کے ساتھ سو جائیں گے اور اگر سو گئے افراد تو پھر عمران خان کی گرفتاری ممکن ہو شکتی ہے کیونکہ یہ لاس شانس ہے عید یہ عید جو آ رہی ہے اگر اس عید کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اوہ نہیں یہ ممکن کیونکہ عید کی چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیوں میں ہی سارا ریلیف شریف جڑا اوہ کوئی نہیں لبنا یہ لاس شانس ہے اس گورمنٹ کے پاس کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر رہا ہے تو وہ فوری طور پر عید کی چھوٹیوں میں چاند رات عید ٹرو مرو اس میں کرے گرفتار اور ساتھ چلائیں آنسو گیس اور عمران خان کو عید گزارے جیل میں یہ ہے ناظرین پلاننگ جو میں آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ عید کی چھوٹیوں میں عمران خان کے بندوں کو آنسو گیس مار کر سلایا جائے گا اور عمران خان کو چک لتا جائے گا اگر عمران خان کو نہ اٹھایا گیا عید کے بعد تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور پی ٹی اے کے ایک اہم ذرائع کے ذریعے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسر پاکستان کی سپورٹ میں جیسے اتزاز حسن وہ تب نکلے تھے وڈے چیف صاحب کی سڑکوں پر میاں نواشیف صاحب بھی نکلے تھے گجران سے واپس آگے تھے کیونکہ کم تیانتے ہو گیا تھا اسی طرح عمران خان بھی سپورٹ میں نکلنے والے ہیں وڈے چیف صاحب کی کیونکہ اب سارے معاملہ جو ہیں وہ آٹھ دس پتنہ دن کی گیم ہے اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے یا تو نہیں یا میں نہیں ہم دونوں میں سے ایک نے جانا ہے میں نے چار وی لوگز میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ تھس میری واری نہیں چلے ہے میں بچ گیا تھس تیری واری گولی ایک ہے کسی ایک کے دماغ میں تو جانی ہے لہذا ناظرین یہی عید کا موقع ہے اور اس عید کے موقع بگر نہ ہوا تو کپتان نکلے گا سڑکوں پر اور دمہ دم مسک لنے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بیس اپریل کی جو بات ہے وہ بڑی خوفناک بات ہے بیس اپریل کو گورنمنٹ کا پلان ہے کہ دو سپریم کورٹیں ہوں گی جی ہاں میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہوں میں کوئی بنگلہ دیشیاں کسی ملک میں نہیں رہ رہا کہ سپریم کورٹ بھی دو ہونے لگی ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا شاید آپ بھول گئے ہیں کہ سپریم کورٹیں دو بنی تھی تب بھی یہ سارے معاملات ہوئے تھے لمبی بات ہے سجاد علی شاہ کا مختصرن دور آپ کو یاد ہوگا اس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا لمبی بات مختصرن یہ ہے کہ اسی طرح کے واقعات دوبارہ ہونے کے قوی امکانات پیدا ہوگئے ہیں دن کی اب کھیل ہے دو چار پنچ سپریم کورٹ دو ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ میں آپ کو بریک کر رہا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ آج کے روز چیف جسٹس عمر اطاب بندیال سے دو سپریم کورٹ کے ججز تین آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب دو ان کے ساتھ وڈے افسر تین تین اور تین چھے چھے افراد مل کر بیٹے ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے بہتری کی تلاش میں نکلے ہیں جی ہاں میں خبر دے رہا ہوں کہ وڈے چیف آئی ایس آئی چیف یہ دو وڈے چیف اکٹھے بیٹھے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے سوچا ہے اور یہ سوچا ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کی باگ دور چلتی رہے الیکشن ہو جائے کوئی ایسا کنسنسز ہو جائے جس سے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا جائے لیکن آخری خبر میں آپ کو یہ بھی ناظرین دیتا جاؤں کہ انیس تاریخ ہے الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کرانے کی پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے اور پی ٹی آئی نے کر لی ہے مکمل تیاری اور پی ٹی آئی آج لسٹ جاری کرے گی جس میں وہ پنجاب سے اپنے عرقین صوبائی سمبلی کی انانونسمنٹ کرے گی اور خبر یہ ہے اس میں کہ وڈے وڈے نام شاہ محمود قریشی فواد چودری حماد ازر یہ افراد پارٹی ان کو صوبائی الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری نہیں کر رہی یہ میرے انتہائی بائی توازرائے نے میرے کو خبر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مراد راس شبیر گجر زہیر باس کھوکر اور ان جیسے گیگر افراد جو اہم افراد ہے ڈاکٹر مراد راس کا یاد ہے نا وہ ایڈیوکیشن ہا لے میرا خیال ہے حمزہ شہوا صاحب اوہ رشد اوہ والی گل ایڈیوکیشن کے معاملات میں کچھ ریپیوٹ خراب ہوئی پیسے ایڈیوکیشن یہ وہ اب خان آڑ گیا خان ہمیشہ ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ حیران کن ہوتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مراد راس کو پنجاب سے یا فواد چودری یہ شاہ محمود قریشی یہ حماد حضر کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی لیکن ذرائع نے قوی امکانات بلکہ چوہ فیصد امکانات سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان تمام افراد کو ٹکٹیں نہیں دی جائیں گی بلکہ اسی فیصل نشستوں کے ٹکٹ جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں اور انیس تاریخ ہے جس میں جمع کرانے ہیں الیکشن کمیشن انیس اپریل کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جمع کرانے ہیں اور اس میں جو نام ہے اب اس میں دور میں جو بچے آئے ہیں وہ ینگسٹر آئے ہیں پارٹی کے لیے قرمانیاں دینے والے آئے ہیں لیکن خان صاحب کہے یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ٹکٹ وڈیروں کی بجائے اپنے پارٹی ورکر کو یہ ظلفکار علی بھٹو کا وطیرہ ہے اگر یہ میران خان صاحب آج جاری کرتے ہیں لسٹ اور ان میں یہ بچوں کی بچوں سے مرات شاہ محمود قریشی کے لیول کے جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ بچے کہہ رہا ہوں ان کو لیکن اگر وہ کرتے ہیں اور اس وقت جو ٹکٹے ہیں عمران خان کی میں سمجھتا ہوں بلیک میں بک رہی ہیں جو ہی ٹکٹوں کی مزید تفصیلات ہمیں محصول ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت پیش ہوں گے آج کے ویلوگ کے لیے ترین پاکستان زندہ بات